جی تو بلدر اور ان کی شسٹروں کیسے ہیں آپ امید ہے سب ٹھٹھاک اور فٹ فارٹ ہو گئے تو تھامنیل دیکھ کے تو آپ کو پتہ لگی گیا ہوگا کہ آج ہم کس ہسی کا توا لگانے والے ہیں جی یہ ایک عجیب و غریب مرد رما عورت ہے جس کی باتوں کا کوئی سرپیر ہی نہیں ہوتا اور اس ماروی پائیجن کو عورتوں کے حقوق ہی آر میں اٹینشن سکھیں گے اتنی کوئی گندی بیماری ہے نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں لڑاکی مجوں کی طرح اتنے ہر روز کسی نہ کسی کے ساتھ سنگ پسائے ہوئے ہوتے ہیں اور آئے روز کوئی نہ کوئی نیا کٹا تو یہ ضرور ہی کھول دیتی ہیں اور خبروں کی زینت بنی رہنے کے لئے یہ آئے روز کوئی نہ کوئی رینڈی کے رونے لگائے رکھتی ہیں تو اب میں جی ویڈیو شروع کرنے والا ہوں مگر ویڈیو سے پہلے ڈسکلیمٹ آئیں تو سجڑوں تے بیلیوں متروں تے سہلیوں تو یہ ویڈیو آپ کے پیارے پیارے چہروں کو مسکراہت کے ذریعے اور خوبصورت بنانے کے لئے اس لئے اسے دل پر مت لینا اور اگر آپ اس دو ٹکے کی دو نمبر سستی فیمنسٹ کے سپورٹر ہیں تو اور ایک بار یاد رکھیں کہ میری یہ ویڈیو عورتوں کے خلاف نہیں ہے اس لئے باجیو براہ میرے بند دنڈے سوٹے لے کہ میرے پیچھے نہیں لگ جانا آپ سین یہ ہے کہ جب سے یہ عورت پیدا ہوئی اس کو مرد ازاز سے ہی مسئلہ ہے یہاں تک کہ یہ بی بی یہ سوچتی ہے کہ عورت کو بچہ پیدا کرنے کے لئے بھی مرد کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تو بی بی بچہ فلموں میں دو پھولوں کے ملنے کے پیچھے جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے لڈو سٹار میں میرے بی بی کی ایک دوسرے کی گیٹیاں ماننے سے بچے نہیں ہوتے بچے کوئی آپ کا گیمنگ پی سی نہیں ہے جو آرڈر پر بنتے ہیں اور نہ ہی کوئی عمران آشمی یا سینی لیون کی فلم ہے جو ٹورنٹ فائل کے ذریعے ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اور میرے بی بی میں کچھ ہوگا تو بچہ ہوگا نا بچہ سوفے میں سے تو نہیں پیدا ہو جاتا اور نہ ہی شادی کے بعد کسی پری کو علام ہوتا ہے کہ جی اب بچہ ہو جانا چاہیے اس بی بی کا حساب بلکل کپتی ساس ہی اجادو گرنی پپی جیسے ہے جسے ہر مسئلے میں اہمی لات پسانے کا عجیب چسکہ لگاوہ ہوتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اس بی بی کو ارترول ڈرامے میں حلیمہ سلطان سے بھی مسئلے ہے اس گینڈے کے لیڈیز ورجن کو لگتا ہے کہ حلیمہ سلطان جو ارترول کو کھانا پکا کر دیتی ہے یا اس کا کھیا رکھتی ہے وہ غلط کرتی ہے بندہ پوچھے بی بی تنو کی مسئلہ تو اپنا کم کر میں نئی خدمت کرنی اپنے بندے کی تو نہ کرو خیر اس کی خدمت سے تو شیطان بھی پناہ ہی مانگے گا بندہ کیا چیز ہے ان کی مرضی وہ جو مرضی کریں وہ پامے لسی پینڈ ننگے نانتے پینپتہ سے کھان اور دوسری بار یہ ہے کہ اس عورت کی شکلی عورت ذات سے اختلاف کرتی ہے نازکی تو اس کو چھو کر نہیں گزری اور یہ عورت عورت کم اور صدیق مکینک یا سلیم ڈریور زیادہ لگتی ہے نہیں یقین تو خود دیکھ لو اور یہ بی بی تو اتنی کوئی فبے کٹنی ہے کہ اس کے پیدا ہوتی ہے اس کی ڈاکٹر اور نرس کا پھڑا ہو گیا کیونکہ دونوں کا سمجھ ہی نہیں آرہی تھی کہ کیا چیز پیدا ہوگی ہے جب یہ پیدا ہوئی تھی اس کے ابو نے نرس کو پوچھا کہ کیا ہوا تو نرس نے آگے سے جواب دیا جو بھی ہو رہا ہے نا اچھا نہیں ہو رہا اور عجیب بات تو یہ ہے کہ پچھلے ڈیڑھ گھنٹے سے ہوئی جا رہا ہے اور اوپر سے شکل دیکھ کے یہ بھی نہیں لگ رہا کہ لڑکی ہو رہی ہے یہ بکشیر مکینک ہو رہا ہے جی اور پیدا ہوتے یہ ایسے کوئی فپڑے پھاڑ کے روئی نا کہ ہر بندہ اس سے تنگ آ گیا اور ہر بندہ اس سے یہی کہنے لگا اور جا جا کے کہتے ہیں ماروی سال یہ ٹینٹیں کر کے دماغ کھا گئیں اور یہ ٹینٹیں اس کی اتنی بڑھگی کہ لوگوں نے اس کو چپ کروانے کے لیے بار بار ماروی ماروی چپ ہو جا کہنا شروع کر دیا اور یوں اس کا نام ماروی پڑ گیا اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کھلے سانڈ جیسی عورت کو باہر سے فنڈنگ آتی ہے پیدا آپ خود بتائیں اس کو کوئی پیسے دے سکتا ہے اس کو تو کوئی سیکل کرائے پہ نہ دے اس کو تو کوئی دکاندار راشنودار نہ دے اس کو تو کوئی اپنے کیڑوں والے مروح توڑنے نہ دے اس کو زیادہ سے زیادہ کوئی چیز مل سکتی ہے تو وہ یا تو کوئی صدقہ ہے یا ذکات ہے یا ایسے بڑی عید پہ لوگ جانوروں کی اجڑیاں دے سکتے ہیں اس طرح کی پھبے کٹنی عورتوں کو جب پھڑا کرنے کا موقع نہ ملے تو اپنا ہی چاٹا کو ماں آکے پنکھے میں دے دیتی ہیں تاکہ اور کوئی نہیں تو پنکھے میں آکے ان کا چاٹا تو پوٹا جائے نا اور اس کے بعد ڈیر گھنٹہ بیٹھ کے یہ پنکھے کو باتیں سناتی رہتی ہیں اور اس بی بی نے ایک سلوگن بھی نکالا تھا کہ میرا جسم میری مرضی تو اس کا جواب میں نے اپنے انقل خلیل ہی دیں گے اور اس کی ایسے کوئی فضول باتیں ہیں کہ یہ باتیں سن کے بندے کا دل کرتا ہے اس گھنڈے جیسی عورت کو بولے اور اب بات کرتے ہیں اس کے ریسنٹ ٹویٹ کی تو سینگ یہ ہے کہ یہ لبرل ہونا اور گستاخ ہونے میں فرق ہوتا ہے اور اس بی بی نے اللہ کے نبی کا جو مزاق اڑایا ہے اپنے ٹویٹ کے ذریعے وہ اس کے لبرل ہونے کی نہیں بلکہ اس کے بغیرت ہونے کا ثبوت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس عورت کو اسلام میں عورتوں کے حقوق سے بھی مسئل ہے تو یہاں پہ میں ایک بات اپنی لبرل عوام کو واضح کرتا جاؤں کیونکہ اسلام نے عورتوں کو سب سے پہلے حقوق دیئے تھے اور سب سے زیادہ حقوق دیئے تھے اور اگر ان حقوق کو مدن نظر رکھا رہے تو آج تک دنیا میں کوئی بھی ایسا مواشرہ نہیں ہے جس نے اسلام سے زیادہ حقوق عورتوں کو دیئے ہوئے ہیں اور اسی اچھی بات پہ ہم اب آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک مار دو اور کمنٹ کر کے ضرور بتاؤ اور اگر ویڈیو اچھی نہیں لگی تو کوئی مسئلہ نہیں اور ویڈیوز آتی رہیں گی کوئی نہ کوئی اچھی لگ ہی جائے گی اور اگر یہ آواز پہلی دفعہ سن رہے ہو تو ساتھ بسم اللہ جی آیا نو اور اگر اب اس چینل پہ آئے گئے ہو تو سبسکرائب بھی کر دینا اسی طرح کی اور مزید آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہے اور آج کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کی محبتوں کا چاہتوں کا بہت بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی اجازت خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ that's it